لگانتے آخر تک میری آواز جا رہی ہے بڑی توجہ نالے واقعہ سننا ہے اور سارے مجمعنے حاضر ہو کے بھئی سٹیج والی ہو تسی بھی ذرا توجہ نال سنو بھئی ذرا ایک منٹ کھڑے رہو ایک منٹ بھئی سارے مجمعنے والے متوجہنے اتحانو بلان کر کے ذرا نعرہ رسالت نعرہ رسالت آسکان مصطفیٰ پرانے دور میں نا پرانے دور میں توجہ رکھو جے پرانے دور میں جب بھراتیں جاتی تھی نا تو کئی کی دن آپ جانتے قیام کرتی تھی جب بھرات جاتی تھی نا دولہ والوں کی تو کئی کی دن دور دراز کی علاقوں میں جب بھرات جاتی تھی کئی کی دن قیام کرتی تھی ایک بھرات گئی دولنو لینڈ واسطے تے واپسی تے دولہ والے وی تے دولن والے وی کشتی وی سوار نے کشتی وی سوار دریا پار کر رہے لگے دریاء دے درمیان وی جدو بارات پہنچی نا ایک کشتی میں دھلے والے تھے ایک کشتی میں دھلن والے دونوں کشتیاں دریا کی طفانی موچوں کا لہروں کا مقابلہ نہ کر سکیں دونوں کشتیاں دریا کی لہروں میں بہ گئیں سارے دونوں غرک ہو گئی کشتیاں جو سواریاں بیٹھی تھیں وہ بھی ڈوب گئیں دولہ کسی طرح بچتے بچاتے کسی طرح بچتے بچاتے دریا کے کنارے تک لگ گیا اور دولے نے سوچیا کہ نہ میرے خاندان دا کوئی ریا نہ دلہند خاندان دا کوئی ریا کہ ساری عمر روض ہو گئی گزارہ کرنے کہ کیوں نہ میں کوئی اللہ اللہ کروں پرانے دور میں باراتیں جاتی تھیں تو اگر دور دراز کا سفر ہوتا تھا کئی کئی دن قیام کرتی تھی ایک بارات گئی دولہ نو لینوہ سے واپسی تھے دو میں دولہ والے بھی تھے دولن والے دریا بچ آرے میں دریا کی لہروں اور تغیانی کا وہ کشتیاں مقابلہ نہ کر سکی کشتیاں غرک ہو گئیں کشتیاں ڈوب گئیں دولہ کسی طرح دولہ کسی طرح بچتے بچاتے دریا کے کنارے پر لگ گیا انہیں ہر سوچیا کہ ساری عمر نہ میرے خاندان دا کوئی بچیا نہ دولند خاندان دا کوئی بچیا کہ ساری عمر روت ہوگئے ہی گزارا کرنا ہے تو کیوں نہ میں کوئی اللہ اللہ کرا کیوں نہ اللہ اللہ کرا اوہ اس نیت اس نیت تے روانہ ہویا کہ ان ساری عمر اللہ اللہ کرنی ہے کہ سنیاں کہ دلی ویچھ ایک بزرگ رہن دینے جنادہ نام حضرت مرزا مزہر جانے جانا رحمت اللہ اور کہ اے واقعہ کسی کسی ہو راستانے دے پیران کھولو یا مولوی صاحب کھولو سنیاں ہویا تو منو ضرور سنائے ہو جو نہیں سنیاں دے پھر توجہ نال سننا ہے اوہ دلہ دلے نے سنیاں کہ دلی شہر ویچھ اک اللہ دے ولی نے اور اس ساڑھے سلسلہ نقشبندی آدھے بزرگ میں حضرت مرزا مزہر جانے جانا نہیں اللہ دے ولیدہ نام نبو بلندی رال حضرت مرزا مزہر جانے جانا مرزا مزہر جانے جانا اچھی ساری پچھے والے بھی مرزا مزہر جانے جانا دلے نے سنیاں کہ کوئی اللہ دے ولی نے حضرت مرزا مزہر جانے جانا رحمت اللہ لے اوہ سن کے نا تیاب دی درگاول چلیا کہ چلو پھر اللہ دے ولی دے کلی باقی عمر گزارنے آتے جانے حضرت مرزا مزہر جانے جانا رحمت اللہ لے کل جدو حضرت مرزا مزہر جانے جانا رحمت اللہ لے سلسلہ آلیہ نقشبندی آدھے عظیم پیشوا عظیم رہنما حضور دی بارگاہ تے مقبول عظیم عاشق رسول شہید عشق نبی انہ دی بارگاہ تک گیا نا تیاب دی بارگاہ تک گیا نا تیاب دی باقی عمر گزارنے جانے جانا رحمت اللہ لے بہت بڑے علم تریقہ دے بھی مہر جانے بہت بڑے مرشد بھی سن اور بہت بڑے علم حدیث تے عالم بھی سن بہت بڑے علم حدیث کے آپ عالم بھی تھے سمجھ آرہی جن بہت بڑے علم حدیث کے عالم بھی تھے آپ دے کول جدو او دلہ پہنچیا نا تیاب نے فرمایا تُو میرے کول فارسی پڑھنا شروع کر تیاب پرانے دور ویچ فارسی ویچ حافظ شرازی رحمت اللہ لے دا کلام پڑھایا جاندا سی پرانے دور ویچ فارسی ویچ ایک مشہور شاہر نے حافظ شرازی انہ دا کلام پڑھایا جاندا سی انہ دی پہلی غزل کیئے اللہ یا ایہ الساکی ادر قاسم وناول ہا کہ عشق آسان عمود اول ولے افتاد مشکل ہا تیاب کے جا کے فرمادے ہیں ومیہ سجادہ رنگین کن گرد پیرے مغان گوئیت کہ سالک بے خبر نہ بوت زراح و رس میں منزل ہا وہ غزل دا مطلب فارسی دا کی اللہ خبردار اللہ یا ایہ الساکی ادر قاسم وناول ہا خبردار اے ساکی وہ شراب عشق کا دور چلا پہلا مصر دا مطلب ہے کہ وہ شراب عشق کا دور چلا کہ عشق آسان عمود اول ولے افتاد مشکل ہا کہ عشق شروع میں تو آسان ہوتا ہے اس کی مشکلات بعد میں پتا چلتی ہیں کہ عوضے میں چکے جا کے فرمادے ہیں بمیہ سجادہ رنگین کن گرد پیرے مغان گوئیت اگر تیرا مرشد تجھے کہے پیرے مغان سے مراد مرشد اگر تیرا مرشد تجھے کہے تو اپنے مسلح کو شراب سے رنگ دے بمیہ سجادہ رنگین کن گرد پیرے مغان گوئیت اگر تیرا مرشد پیرے مغان سے مراد مرشد اگر تیرا مرشد تجھے کہے کہ شراب سے مسلح کو رنگ تو رنگ دے کہ سالک بے خبر نہ بوت زراح و رس میں منزل ہا کہ جڑا سالک جنہیں تینوں منزلتے پہنچانے وہ خود منزل تو بے خبر کمیں ہو سکتے ہیں وہ خود منزل تو بے خبر کمیں ساڑھی جماعت وزیر آزم صاحب رحمت اللہ علیہ جدوں اس شیر دا مطلب سمجھان دے سی تھی کہ بزرگ فرمانے نے اگر پیر کہے کہ مسلح کو شراب کے ساتھ رنگ دے تو رنگ دے وہ فرماتے تھے کہ اگر مرشد کامل ہوا تو تیرے جانے سے پہلے تیرے رنگنے سے پہلے شراب کو دودھ بنا دے گا اگر اس کی اتنی طاقت نہ ہوئی تو تجھے رستے میں سے واپس بلا لے گا اے حافظ شرازیدہ شیرے کہ بمیہ سجادہ رنگین کن گرد پیرے مغان گوئیت کہ سالک بے خبر نہ بوت زراح و رسم منزل ہا کہ اگر تیرا مرشد تجھے کہے تو مسلح کو شراب سے رنگ دے کیونکہ جو سالک ہوتا ہے جو مرشد ہوتا ہے وہ منزل کے راہ و رسم طور و طریقے سے بے خبر نہیں ہوتا جتوں آپ نے اس میں شیر پڑھایا نہ تو شیر ہوتے اتو گزر گیا انہیں آکھایا یا حضرت ایک ہمیں ہو سکتے ہیں کہ مسلح نے شراب نہ رنگیا دے شراب بھی نہ پاک ہو تو مسلح نے بھی نہ پاک کر دے گی حضرت مرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیے تو چپ کر کے پڑھ لیں کوئی مقام آئے گا اسی دنوں میں شیر سمجھا ہوا گے کوئی مقام آئے گا اسی دنوں میں شیر سمجھا ہوا گے ہونے وہ آپ کے کوریا سلوک دیا منازل تیہ کر دا رہے ایک دن حضرت مرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے بیکھیا کہ ہونے انہوں گلدی سمجھ آ جائے گی آپ نے فرمایا اے لے پیسے تے فلان جگہ بدکاری دا اٹھائے آئے تو جا کے رات اٹھے گزارنی ہے اس بندے دے توتے اٹھ گئے کہ پیر ہو کے منو کیڑی جگہ تے بھی دے پہنے نال کولوں پیسے بھی دے رہنے کے جا اس جگہ تے جا کے رات گزار وہ اس گالتے بڑا پریشان ہویا پر اس وقت کچھ عرصہ آپ کے کول گزار چکے اسی خیر بادل نخواستہ دیل نا چاندیا ہویا اس بدکاری دے اٹھے تے چلا گیا جدو تے گیا نا تے پیسے دے کے کمرے بھی جان لگا تے دروازہ کھٹ کھٹا کے جدو اندر گیا تے اندر ایک لڑکی نے دروازہ کھولیا دروازہ کھولیا جدو اس لڑکی نے ایسے بندے رو بیکیا تے غش کھا کر ڈگ پئی غش کھا کر گر پڑی اور ایسے موقع دے اپنے اوہ حواس باختہ سی اپنی اوہ دی اکل سمجھ کام نہیں شکا رہی اوہ نے اس لڑکی دے پیرا نوہ ملنا شروع کیتا انہیں آکھا میری بارات آرہی سی دریا دے بچ آدمی نے اوہ دیا تلیا نو ملیا جدو ہوش آیا انہیں آکھا تے نو کی وجہ ہوئی تم انو بے کے بہوش کیوں ہو گئی انہیں آکھا میری بارات آرہی سی دریا بچ دریا بچ آکے تغیانی آئی تفان آیا تے دولا دی کشتی وی روڑ گئی تے میری کشتی وی روڑ گئی کشتیاں تفان کا مقابلہ نہ کر سکی ہم دونوں کی کشتیاں بہ گئی میں کسی طرح بچتے بچاتے دریا کے کنارے پر لگ گئی اینا بدکار لوگاں نے منو چکیا تے آکے بدکاری دیڑ دیتے بٹھا دیتا میرا کوئی والی وارست ہے نہیں سی میں اتھا آکے بیٹھ گئی پر اے آن والے ایک گال سونڈ ہے کہ آج تو پہلے اس کمرے میں جنہیں بھی آن دی کوشش کیتی سی نا ایک لورانی صورت والے بزرگ اس تروازے تے کھڑے رہن دے سی ایک لورانی صورت والے بزرگ اس تروازے تے کھڑے رہن دے سی جنا اندر آن دی کوشش کردہ سی بزرگ گردن تو پھڑ کے انہوں بار کردے سی آج تو پہلے جس نے بھی اس کمرے میں چاندی کوشش کی تھی ایک لورانی صورت بزرگ اس کمرے تے دروازے تے کھڑے ہو جان دے سی اگر کوئی اندر آن دی کوشش کردہ سی اونا دا حیبت جلال ہے اسی کیوں اس نو گردن تو پکڑ کے بار کردے دے سل پر آج میں پریشان ہو گئی یا کیوں میرے محسن میرے بزرگ آج توں آیا تے ہو کتے چلے گئے لے وہ کین لگا جے میں تینوں بزرگ وخا دیا تے پہچان جائے گی انہیں آکھیں کیوں نہ پہچانا گی ہوتے میرے محسن نے اونا دی وجہ تو میری عزت بچی یہ اونا دی وجہ تو میری عزت محفوظ رہی یہ میں اونا کیوں نہ پہچانا گی اور دوڑا دوڑا حضرت مرزا مظر جانے جانا دے کول آیا آکھیں آکھیں عزت کی تھی یا حضرت انتوسی کرم فرماؤ دے میرے نال ذرا چلو حضرت انہوں بلند کر کے آکھیں عزت کی تھی یا حضرت انتوسی کرم فرماؤ میرے نال چلو حضرت مرزا مظر جانے جانا او دے نال جدو اس لڑکی دے کول گئے نا یوں آپ انہوں بیک کے بساک تک کہنے لگی کہ اے ہی بابا جی نے جڑے ہون تک منو بچان دے رہے کہ اے ہی بابا جی نے جڑے ہون تک منو بچان دے رہے کہ ہونو عرض کر دیئے یا حضرت آج تسی بچان لی کیوں نہیں آئے آپ نے میں تیرا اوئی دولہ ہے جڑا دریابیچ گھر کھویا سی آج تک غیر اندیسن میں آگیوں نے کمرے چو کر دیندہ سی پر آج تیرا خامند آیا ہے اوئی یا جڑا دریابیچ گھر کھویا سی اس تو بعد آپ نے اپنا رخ اس لڑکے وال کی تا آپ نے مبمی سجادہ رنگی کنگرد پیر مغان گوید کہ سالک بے خبر نہ بوت زراح و رسم منزل ہا اگر تیرا مرشد تجھے کہے کہ مسلح کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے کہ مرشد منازل کے راہ و رسم سے بے خبر نہیں ہوتا آپ نے اس نموڑ کے فرمایا شیر دی سمجھ آئی کے نہ آئی آپ نے شیر دی سمجھ آئی کے نہ آئی اور آپ نے قدماتے دنگ پیا عرض کی تھی حضرات شیر دی بھی سمجھ آئی آپ نے مقام دی بھی سمجھ آئی